یہ صحابہ کا بھی ملک ہے پیغمبروں کا بھی ملک ہے دیکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئا سوائے دس سال جو مدین کے ان کے ہیں آٹھ یا دس سال ان کی ساری زندگی مصر میں ہوئا حضرت دانیال مصر میں حضرت یوشا بن نون مصر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ اپنے والدہ کے ساتھ اس ملک میں کچھ عرصہ رہے ہیں مہا سے گزرے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دو شادیاں تھیں ایک شادی فلسپین سے تھی اور دوسری شادی مصر سے تھی حضرت امہ حاجرہ مصر کی رہنے والی اور یہ مصر پیغمبروں کا ملک ہے کوہِ پور وہاں پر ہے دریائے نیل وہاں پر ہے اللہ نے ہمیں سب علاقے دکھائے جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس محلے میں پیدا ہوئے تھے وہاں پر بھی ہمارا جانا ہوا حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں گزرے ہیں ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سترہ سال مصر میں رہے ہیں قرآن مدید میں پوری سورت ہے سورہِ یوسف اس کی بڑی تفصیلات لیکن آج یہ ملک جو صحابہ کا ملک ہے پیغمبروں کی سرزمین ہے آج وہ دین سے اتنا دور ہو گیا کہ اہم آپ کو کیا بتائیں اگر کسی مثلا آپ کے پورٹ نحسرانی میں پچاس مسجدیں ہیں مثال کے طور پر تو پچاس میں سے صرف پانچ مسجدوں کے امام ایسے ہوں گے جن کے داڑھی ہوگی باقی پچان پینس پت یعنی پچانوے سو میں سے پچانوے مسجدیں ایسی ہوں گی جن کے امام بھی بغیر داڑھی ہیں یہ حال ہو گیا مصر جتنا دین نکل گیا ان کے اندر سے سنت نکل گئی حافظ قرآن نہیں ملتے وہاں یہ جو مصر کے قاری ہیں نا ان میں سے کوئی کوئی پورا حافظ ہوتا ہے ورنہ یہ عام طور پر دین یا چار پاروں میں حافظ ہوگی اب آپ کہیں کہ کیا وجہ کیوں نہیں ہے وہاں پر ایسے وجہ یہ ہے کہ وہاں دینی مدرسے ہی نہیں اب جہاں مدرسے ہی نہیں ہوں گے تو وہاں سے حافظ کہاں پیدا ہوں گے جہاں مدرسے ہی نہیں ہوں گے وہاں سے امام کہاں پیدا ہوں گے جس ملک میں مدرسے ہی نہیں ہوں گے وہاں پر مفتی کہاں سے پیدا ہوں گے جس ملک میں مدرسے ہی نہیں ہوں گے وہاں پر داڑھی والے لوگ کہاں سے پیدا ہوں گے جس ملک میں مدرسے ہی نہیں ہوں گے وہاں قرابی پڑھانے والا قوم ہوگا تو اس لئے ہمارے ملک پاکستان پر اللہ کا بہت بڑا قرم اگر پاکستان میں ایک سال میں سوالاکھ بچے بچیاں حافظ بنتے ہیں تو شاید ملک مصر میں ایک سال میں شاید ہزار یا دو ہزار بنتے ہیں اب آپ اتنے آگے ہیں ان سے ماشاء اس لئے اپنے ملک کی برائی نہیں کیا گیا اس لئے یہاں پر ہمارے ملک کے اندر اللہ نے بڑی خیر رکھی اور خاص طور پر دعوت اور تبریق کا کام جو اللہ نے ہمارے ملک سے پوری دنیا میں پھیل آیا اور پھیل رہا ہے وہ اتنی بڑی خیر ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتا ہمیں اپنے ملک کے اس لئے برائی نہ کیا کریں اپنے ملک کی برائی نہ کیا کریں ہمارے مولوی صاحبان سے بھی ہماری درخواست ہیں کہ تھوڑی بہت اصلاح کرنا تو ضروری ہے اصلاح تو ہم کریں جب کسی میں کوئی موچ نہیں جتنے نظر آئے لیکن خام خواہ اپنے ملک کی برائی کرتے رہنا یہ کوئی اچھی بات ہے ہم اپنے ملک کی قدر کریں ہمارے ملک میں اتنا دین ہے اس وقت بھی کہ دنیا کی شاید کسی ملک کرتے ہیں اور ہماری پبلک بہت دیندار ہے ہمارے یہ عوام بڑے دیندار ہیں اللہ کے قسم جتنا پاکستان کے مسلمان اللہ کے دین پر اور رفاہی کاموں پر اور اللہ کی راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس کے عوام اللہ کے دین پر اتنا خرچہ ہمارے عوام بھی بہت اچھے اس لئے عوام کو بھی برا نہ کہا جائے واقعی کمزوریاں تو ہوتی ہیں ان کو ہم نمازی بھی بنائیں گے ان کو ہم سنت کی دعوت بھی دیں گے اللہ کے احکامات پر بھی خدا کریں گے وہ تو ہم سب کام کریں گے لیکن برائی نہ کی جائے ہمارے ملک کے شعبے اور ملکوں سے ابھی بھی بہتر چاہتے ہیں دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ مسجدوں پر پابندی لگ جائے مدرسوں پر لگ جائے ہمارا وہی حال بنے گا جو ان ملکوں کا لگتا ہے تو شکر کرنا چاہیے اپنے ملکوں قدر کریں بہت بڑی نعمت ہمیں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا گاؤں بھی دکھایا جس گاؤں میں حضرت حضرت عبراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی نا حضرت امہ حاجرہ جس گاؤں کی تھی اللہ نے ہمیں وہ گاؤں بھی دکھایا مصر کے اندر ہم مہاں بھی تو وہ لوگ پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں پاکستانیوں کے بڑی قدر کرتے ہیں اور حضور پاک علیہ السلام کی ایک شادی بھی مصر میں ہوئی تھی حضرت ماریہ قدتیہ جو تھی نا یہ مصر کی رہنے والی تھی قدتی قوم فیرون اسی قوم سے تھا بڑا قدتی قوم تو اس کا سارا خاندانہ بھی وہی ہے اللہ نے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کو امان دیا اور وہ حضور پاک علیہ السلام کی بیوی بنی تو حضور علیہ السلام کی ایک شادی مصر میں ہوئی اس لئے یہ بڑے اچھے غلق ہیں ہم پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلانے کی نیت کیونکہ ہم آخری نبی کے امت ہی ہیں اب کوئی نبی نہیں آئیں گے ساری دنیا کے انسانوں تک کلمہ پہنچانا پھیلانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری ہے ایک دفعہ یہودی کا جنازہ حضور کے سامنے سے گزرا یہودی کا جنازہ حضور علیہ السلام اس کو دیکھ کر رہے یہ بخاری شریف میں آتا ہے یہ واقعہ لوگ سمجھے کہ حضور کو مغالقہ نگا ہے حضور سمجھے کہ بھی شاید یہ کسی مسلمان کا جنازہ جا رہا ہو اس لئے روئے لوگوں نے کہا حضور کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے یہ تو یہودی کا جنازہ ہے یہ جو سامنے سے گزرا فرمایا ہاں مجھے بھی پتا یہودی کا جنازہ ہے میں اسی وجہ سے رویا ہوں کہ حضور آپ کیوں روئے فرمایا کہ اگر ہم اس کو ایمان کی دعوت دے دیتے اور یہ کلمہ پڑھ لیتا تو یہ ہمیشہ کی دوزخ کی آگ سے بڑھ جاتا اب یہ بغیر کلمہ کے مر گیا میں اس پر رو رہا ہوں کہ ہائے اب اس کا آخرت میں کیا بڑھے گا ہم اس نبی کے امتی ہیں لیکن ہمارے دل سے انسانیت کی ہمگردی اور انسانیت کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر ہمارے اندر کم ہوگی ہے اس لئے ہم میں سے ہر بھائی انسانیت سے محبت کرے تمام دنیا کے کفار کو کفر سے نکال کر ایمان میں داخل کرنے کی نیتی محنت کرے کوشش کرے ہدایت تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھیے وہ تو پیغمبروں کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں ہوتی لیکن محنت کرنا کوشش کرنا یہ اللہ نے ہم سب کے ذمہ بنایا تو ہم میں سے ہر بھائی راہِ خدا میں نکل کر دین کی دعوت کا کام کرے اور اب اس کے لئے اللہ نے ہمیں مہینہ دیا مہینہ آنے والا ہے رمضان کا مہینہ سبحان اللہ یہ اللہ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ پاک نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں ایک فرض کا ثواب ستر گناہ زیادہ کر دیتے ہیں عام دنوں میں دو قرآن ختم کرو دس پارے اور پڑھ لو ستر پارے پڑھو ستر پارے عام دنوں میں جتنا ثواب ملے گا رمضان المبارک میں ایک بارہ پڑھنے پر اپنا مل گئے اللہ اللہ نے ایسا مہینہ اب ہمارے اوپر انقریب آنے والا ہے تمام مسلمان بھائی روزہ رکھیں روزہ فرض ہے روزہ بہت بڑا عمل ہے ایک روزہ رکھنے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے رات کی ترابی بھی پڑھیں ترابی اگرچہ فرض نہیں ہے سنت ہے لیکن رمضان میں سنت کا ثواب نفروں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جائے تو سب ترابی پڑھیں گے نہیں شاہدہ سب قرآن کی تلاوت روز کریں اعتقاق بیٹھیں اور اللہ کے راہ میں مال خرج کریں خواتین اپنے زیورات کی زکاة نکالیں مرد اپنے زیورات اپنے دولت کی پیسوں کی چیزوں کی دکانوں کی زکاة نکالیں اور دینی مدارس کو دیں یتینوں کو بیواؤں کو مسکینوں کو ان کو بھی دینا ہوتا ہے لیکن دینی مدارس اس وقت سب سے بڑا دین کا کام کر رہے ہیں قرآن کی بھی خدمت کر رہے ہیں حدیث کی بھی خدمت کر رہے ہیں اسلام کے قلعے بھی بنے ہوئے ہیں تو دینی مدرسوں کو آپ اپنے زکاة ضرور دیں اور آخری گزارش یہ ہے کہ بھائی یہ جو بچیاں عالیمہ بن رہی ہیں اور آج ماشاءاللہ ان کی دستار بندی ہو جائے گی اور ان کو آخری حدیث کا سبق پڑھایا جائے گا اس طرح بچے ہمارے ماشاءاللہ کتنی بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کتنے حافظ قرآن بنے کتنے قاری قرآن بنے یہ ساری برکتیں کس کی ہیں یہ دینی مدارسوں کی برکت ہے دینی مدارس کی برکت ہے ہم ان بچوں کو اور اپنی بچیوں کو جو عالیمہ بنیں دین کے کاموں کے لئے وقت دین کے کاموں کے لئے تاکہ یہ اللہ کا کلمہ دنیا میں پھیلائیں قرآن پڑھائیں جگہ جگہ درسگاہیں ہو دیکھو اسلام کے جو دشمن ہیں نا وہ مدرسوں کے بہت پیچھے لگے ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ مدرسے ختم ہو گئے نا پھر ہم اپنے مشن میں کامیاب ہیں اس لئے وہ مدارس کی بہت برائی کرتے ہیں علماء کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں لیکن ہم نے ان سے اثر نہیں لینا یقین کیجئے دینی مدارس بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں اسلام کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں آج اگر حدیثیں ہمارے ملک میں زندہ ہیں قرآن زندہ ہے دینی ملک علوم زندہ ہیں ان مدارس کی برکت سے تو آپ سب لوگ اپنے بچے بچیوں کو مدارس میں دعفل کریں گے نا انشاءاللہ خود بھی تعاون کریں اور یہ بڑی عمر کے لوگ بھی روزانہ ایک گھنٹہ علم پڑھنے کے لئے روزانہ فارغ ہر روزیں ایک گھنٹہ پڑھ لیا کریں علم بیس منٹ قرآن اور یہ اپنا صورتیں ٹھیک کر لیں بیس منٹ مسئلہ مسائل اور بیس منٹ کے اندر اپنی تجوید انشاءاللہ ایک گھنٹہ بھی اگر ہم میں سے ہر بھائی دینی علم کے لئے نکال دے گا تو اس کے لئے بہت بڑی خیر دے اب ہم حدیث پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کر کے بعد ختم کر اللہ